بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کے لئے آج اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے امید ہے آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھو گے عزیز طلبہ و طالبات اس سے پہلے کہ ہم نساب میں شامل گریمر کے اس حصے پر بات کریں کہ معنوں کے لحاظ اسم کی کتنے قسمیں ہیں ان کی تعریف آپ کے سامنے پیش کریں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کریں ضروری بنتا ہے کہ ہم اسم کی تعریف سے بھی بہرہ آور ہوں ہم یہ بھی جانے کی اسم کس سے کہتے ہیں چنانچہ آپ نے پچھلی کلاسوں میں ہی پڑا ہوگا کہ اسم سے مراد کسی شخص چیز یا جگہ کا نام یعنی کسی بھی شخص کا نام کسی بھی جگہ کا نام کسی بھی چیز کا نام اسم کہلاتا ہے انگریزی میں ہم اسے ناون کہتے ہیں اب اسم کی قسمیں جو ہیں وہ مختلف لحاظ سے مختلف بتائی گئی ہیں اگرچہ ہماری نصاب میں صرف معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں شامل ہیں لیکن ایک سرسری نظر ہم باقی اقسام پر بھی ڈالتے ہیں نمبر ون بلحاظ تیداد اگر ہم تیداد کی بات کریں تیداد کے لحاظ سے اسم کی قسمیں دو ہیں ایک واحد دوم جمع مثال کے طور پر ملک واحد ممالک جمع لڑکا واحد لڑکے جمع کرسی واحد کرسیاں جمع دوم اگر ہم کہیں جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں تو وہ بھی دو ہیں مذکر اور مونس مثال کے طور پر مرد مذکر عورت مونس لڑکا مذکر لڑکی مونس اسی طرح بے جان اشیاء اور الفاظ باقی الفاظ جو شامل ہیں اردو میں وہ بھی یا مذکر ہوتے ہیں یا مونس ہوتے ہیں یا مذکر ہوتے ہیں یا مونس ہوتے ہیں نمبر سو بلحاظ بناوٹ یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں اسم جامد اسم مزدر اسم مشتق چنانچہ یہ ہمارے نساب میں شامل نہیں ہے اس لئے ان کا تذکرہ سرسری تذکرہ ہم نے کیا اصل میں ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے نمبر چار بلحاظی معنے یعنی مانو کے لحاظ سے اسم کی قسمیں تو مانو کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں اسم ناکرہ اور اسم معرفہ یہ اسم نیاکرہ نہیں ہے یہ اسم ناکرہ ہے اسم ناکرہ اسم معرفہ اسم ناکرہ کو ہم انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں اور اسم معرفہ کو پراپر ناؤن کہتے ہیں تو آئیے بچوں دیکھتے ہیں کہ اسم ناکرہ کی تعریف کیا ہے اسم ناکرہ یعنی کامن ناؤن اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں اسم ناکرہ وہ اسم ہے جس سے کسی خاص شخص چیز یا جگہ کا علم نہ ہو بلکہ وہ عام ہو یا دونسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ اسم جو عام شخص چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے جیسے کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ کرے اگر ہم فلان کتاب کہیں تو وہ ناکرہ نہیں رہتا پھر وہ اسم خاص بنتا ہے اسم معرفہ بنتا ہے لڑکا یہ عام سل لفظے کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم کسی لڑکے کے نام کی طرف اشارہ کرے کسی لڑکے کی طرف اشارہ کرے اس کا نام لے تب یہ اسم معرفہ بنتا ہے اسی طرح شہر کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم کہیں دہلی ممبئی سیرنگر کلکتہ کوئی بھی شہر تو یہ پھر اسم معرفہ بنتا ہے گاؤں درکت پہاڑ وغیرہ اسم معرفہ اسم معرفہ proper noun اس کو اسم خاص بھی کہتے ہیں یعنی وہ اسم جس سے کسی خاص شخص جگہ یا کسی خاص چیز کا نام سمجھا جائے مثلا اسلم دہلی گاری ہرا تاج محل علامہ اقبال دیوانی غالب وغیرہ آپ گور سے دیکھئے اوپر اسم ناکیرا میں میں نے کہ میں نے مثال کے اندر کتاب لکھا ہے کتاب کو میں نے اسم ناکیرا بتایا ہے تو نیچے میں نے دیوانی غالب اسم معرفہ میں لکھا ہے وہاں کتاب ہے تو کوئی بھی کتاب لیکن یہاں دیوانی غالب ہے ایک خاص کتاب ہے تو یہ اسم معرفہ بن گیا اوپر میں نے ناکیرا میں لڑکا لکھا ہے تو نیچے میں نے اسی طرح تاج محل ایک خاص جگہ کا نام ہے علامہ اقبال ایک خاص شخصیت کا نام ہے اسی طرح اوپر لکھا گیا ہے پہاڑ یہ تو اسم ناکیرا ہو گیا کوئی بھی پہاڑ لیکن اگر ہم کہیں گے زبرون پہاڑ اگر ہم کہیں گے ہمالہ پہاڑ یا کسی پہاڑ کا نام لیں تو پھر یہ اسم ناکیرا بنتا ہے تو اسم معارفہ کے اندر آپ یہ بھی یاد رکھئے یعنی جب اسم میں یعنی جب اسم میں کسی قدر تقسیز پیدا ہو جائے یعنی کوئی خصوصیت پیدا ہو جائے اور عمومیت ختم ہو جائے تو اس سے اسم معارفہ کہتے ہیں یاد رکھئے ہر اسم یا تو ناکیرا عام ہوگا یا معارفہ خاص ہوگا پھر سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کول ڈرنک کول ڈرنک مختلف برانڈز کے ساتھ بازار میں دستیاب ہیں لیکن اگر ہم تھمس اب کہیں گے تو یہ اسم معارفہ بن گیا شہر کوئی بھی شہر لیکن اگر ہم دہلی سرینگر ممبئی کلکتہ کوئی بھی شہر کسی بھی شہر کا نام لے تو یہ اسم معارفہ بن گیا کتاب کوئی بھی کتاب فلان کتاب اگر ہم کہیں گے قرآن مجید دیوانی قالب قلیات اقبال کیتا یا کچھ بھی تو یہ اسمیں خاص بنتا ہے اسمیں معارفہ بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ